بسم اللہ الرحمن الرحیم نقص علم بعمل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کئی سدھیاں پہلے مزرگان دین ملخصوص ہمارے چار آئمہ کرام حضرت امام حالقہ حضرت شاقی حضرت امام مالک حضرت امام ححمد بن حمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان مزرگان دین دین کی تشریف اور کی کا کو بزہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحام اکرام کے عصوہ حسنہ کو اور عمال کے مدلدہ آج کے دور میں جہاں ہمارے لئے اپنے فرائز ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے ہم پانچ اپنی نماز میں ہم پتہ کرتے ہیں ہم اپنے جو فرض عمال ہیں جو ہم پر فرض ہیں ان کو ادا نہیں کرتا تھے ہمیں ایسے مسائل میں رجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے لئے جو فرض مشکل ہو چکے ہیں وہ نہ ملکے ہوتے جائے ہیں مثال لئے یہ نماز کی اب کوئی شخص نماز کی طرف پراغی ہوگا مزید جانا شروع ہوگا تو کچھ دنوں میں وہ اس طرح کے مسائل میں پڑھ جاتا ہے کہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے انہیں آزان سے پہلے جو شکل پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ جیسے آج کے نمزان ہے ترابی آج پڑھی جائیں یا تیس پڑھی جائیں بعض روایات میں چکیس ہیں بعض روایات میں کالیس ہیں ان مسائل میں ہم لوگوں کو اتنا انجھایا جا رہا ہے نقلی عبادات مسئلون عمال میں ہمیں اتنا انجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے لئے فرض عمال اور زیادہ مشکلوں پہ جاتا ہے ہمارا دیان پہلے ہی فرض عمال پہ نہیں ہے حضرت ہوتا ہے تو یہاں آکے مسئل پڑھکا دیا جاتا ہے ناظرین کرنا حرام یہ ویڈیو کنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم لوگ ہمیں فرض عمال کی شکل کریں آج کل سوشل میڈیا ہر کسی کے ایکسس میں ہر دوسرا آدمی مجھ جیسا علم بنا بچا لوگوں کو پڑھکا رہے ہیں لوگوں کو دین کی اصل سے اٹھا رہے ہیں ہمارے ان چار آئیم اکرام میں اتنا اختلاف نہیں تھا جتنا اختلاف ان لوگوں نے ہمارے میں دکھا دی حضی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت کے علماء کا اختلاف میری عمت کا حسن ہے میں جو حدیث یا کچھ واقعہ برگیان کروں گا تو اس کا حسن نہیں دوں گا امید ہے کہ آپ لوگوں پہلے واقعہ سنتے ہوں گے اگر آپ کے پاس اختلاف ہو تو پلید ہمیں مشیر دیکھیں ہم اتنا کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا رہا کہ ہم جس حقیقہ پہ ہیں وہ حقیقہ ہے جو صحیح ہے یا غلط ہے بھائیو بحثیت کے مسلمان ہمارے ایمان ہے کہ اللہ پاک اپنے رحمت سے محبت فرمائے گا تو ہمارا چھانا جنت ہوگا لیکن اس کے لئے صرف ایک شارت ہے وہ اشارت یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر تک آپ سوچئے جتنے کنفیوز ہم لوگ اپنے دن کو لے کے اپنی زندگی میں ہیں تو دانا خاص تھا کہ ہماری موت کا وقت تھا اس وقت بھارے دن میں یہ کنفیوز نہ ہو کہ کیا ہمیں کہ یہ زندگی ہوتا ہے اس وقت بھی ہمارے دن میں کنفیوز رہی جو کہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہمارے اندر اس کو ٹھونس کیا گیا ہے آپ موت کے اور قلمہ پڑھتے ہوئے اگر یہ سوچ رہے ہوئے کہ میں صحیح مسئلت کا قلمہ پڑھ رہا ہوں یا غلط مسئلت کا کیا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا ہے ہم اپنے ایمان کے بارے میں خود اتنا کنفیوز ہو چکے ہیں ان پروئی اقتلافات میں پڑھ گئے جنہوں کو اپنے دکانے چند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہایا میری امت کے علماء کا اقتلاف میری امت کا حسن ہے اس بسم کو اتنا بھی دان دیا گیا ہے کہ اس کی شکر ہم سکتے سامنے ہیں آپ سب لوگوں سے بزارش ہے ان مسائل میں پڑھنے کی بجائے اور یہ خلافات کی ویڈیوز آپ اٹھا گے دیکھیں یوٹیوب پہ، فیصل پہ، کسی بھی چینل پہ، کسی بھی پریٹ فارم ملین ویوز ہیں ان پہ کبھی کمیٹس پڑھے ہیں اور ہم اپنے فرائز انجام نہیں دے پا رہے صحیح طریقے سے یا پورے طریقے سے تو اگر ہم ان کو سر انجام دیتے ہیں تو ان کا حق دا نہیں کر پا رہے ہیں سجائے اس کی قدر کرنے کے ہمیں اس مسائل میں دکینا جاتے ہیں آئمہ کرام نے دین کی تشریح ہماری آسانی کے لیے کی بلخصوص ہم جو عجم ہیں ہماری آسانی کے لیے عربی نہیں سمجھتے ہیں عربی کی آیات کا اس کی فریزز کا عربی کا مطلب یا تشریح مقوم نہیں سمجھتے ہوں گے ان آئمہ کرام نے اپنی زندگی اس کاوش میں لگا لی کہ دین کو سمپلیفائی کر کے ہم تک پہنچایا جائے تھا کہ ہم لوگ دین کی بیسٹس کو پورا کریں اور اب ہم بیسٹس کو پورا کرنے کی بجائیں تو پرولیس خلافات میں کریں میری افساد لوگوں سے بزارش ہیں ان خلافات کو چھو رہے ہیں اپنے فرنس کی طرف انہیں تیتے کے طرف اتحان کریں اور یہ جو خود ساختہ علماء ہیں ان کے شرص سے بچیں ان کے شرص سے ضرور بچیں اپنے علم میں اضافہ کریں جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ سارے رستے آپ کو نیگوشن پسکتے ہیں ساری کنکیوئنس دور ہوتی چکے ہیں چار فرز پڑھیں یہ ساتھ سنتے بھی پڑھیں یہ ساتھ نوافل بھی پڑھیں میرے بھائی ہم فرز پڑھنا شروع تو کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نوافل سنتے پڑھنے کی بھی 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 فرز کی ادائیگی سب سے سامنے کی اور سب کو سمجھایا کہ کیسے کریں نوافق یا ایسی بادرت جو وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں اس کے بارے میں مختلف نہ پا جاتا ہے کیسے وہ کلیئر نہیں ہے اگر ان کی اتنی امکورٹنس ہوتی جتنی آج بنا دی گئی ہے اور ہمیں بٹھکایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بل ضرور جس ساری چیزیں ہماری جب دوشیں کی طرح ایام کر کے جاتے ہیں بھائیو مجھائے اس کے ایک بات شیئر کروں آپ سے قیامت و عزین کچھ لوگ اندر تلہ سے ارز کریں گے کہ ہم تک تو آپ قتیم پہنچا ہی نہیں ہے تو ہم سے حساب تک کس بھی نہ کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے اندر جو علم بڑھکے تمہیں دنیا میں پھیجا کیا مقافی نہیں تھا کہ تمہیں یہ بے جان سکتے ہیں اس بنادر تمہارا حساب ہے ہمیں تو اسلام جوڑیوں میں بات ملا ہے بائی برت مسلم سے ہم تو ہم اتنے کنفیوزیں اتنے مسالیں ایک گزرے کو کابر کرتے ہیں کوئی ایک مثال بتائیں کہ بزرگان دیل یا چار آئمہ ان کا میرے زکر کیوں انہوں نے ایک گزرے پر کفر کا خط پا لگایا ہوں آج کافر ہمیں مسلمان کرتے ہیں اور ہم مسلمان مسلمانوں کو کافر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگ ان مسائل میں پڑھ کے اپنے ذہن کو مزید کنفیوز کریں اور اپنے اصل رستے سے اصل مقصد سے ہٹیں دیکھیں جب ہم چار پرس پڑھنا شروع کرنے ہیں ہمارے زغر کے اثر پر تین پرد مگرے پر ہمارے لئے سنتے اور نوافل پڑھنا کیا مشکل ہوگا کہ ہمارا دل مزید میں لگے گا تو ہم زیادہ زیادہ وقت نہ ہو جاریں گے اگر ہمارا دل نہیں لگ رہا ہم چار پرس پڑھ کے بھاگ رہے ہیں یا جیسے بھی ہے میں ہم نواز کو پڑھ کے بھاگ رہے ہیں ہم مزید میں رکھنا ہی نہیں چاہیں وہ کہاں ہے ہمارا تو سوچئے اور تُب کو سختہ علماء کے شرط سے بھی سکیں میں اس بحث کو اس کوئی طرف کی بحث کو فضول بالکل نہیں دوں گا لیکن ہم جیسے ناقص سل علم مسلمانوں کے لئے یہ یقیند غیر ہوئی چیز ہم فیسک علم حاصل کریں دیکھیں عائمہ کرام نے اگر شریعت کو وضع کیا تو انہوں نے حضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحبہ کرام کو سنسنوں کو سامنے رکھ کے وضع کی ہمارے لئے آسانیاں پیدا تھے اور ہم نے ان آسانیوں میں اپنی مشکل گنا دے ابھی کرتا ہوں یہ ویڈیو ہمارے لئے ہمارے لئے موسیقی 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 موسیقی